یہاں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ آخر یو پی چناب میں پوروانچل اتنا اہم کیوں ہے تو آپ کو بتا دیں کہ یو پی کے اٹھائی زلے پوروانچل میں آتے ہیں جن میں کل ایک سو چو سٹھ ویدان سوا سیٹیں ہیں یعنی قریب ایک تیہائی سیٹ دوہزار سترہ کے چناب میں پوروانچل میں بی جے پی نے ایک سو پندرہ سیٹ پر قبضہ جمعے تھا اب یہ سمجھے کہ آخر راجنیتک بندیت ایسا کیوں کہتے ہیں کہ یو پی کی ستہ کا راستہ پوروانچل سے ہو کر جاتا ہے دراصل ورش دوہزار ساتھ میں پی ایس پی نے پوروانچل میں بڑی جیت حاصل کیا اور مایواتی پہلی بار پورو بہومت کی سرکار بنانے میں سپن رہی اس کے بعد سال دوہزار بارہ میں پوروانچل میں بڑی جیت حاصل کر اکلیش آدم نے پورو بہومت کی سرکار بنائی سال دوہزار سترہ میں پوروانچل کے لوگ بی جی بی کے ساتھ کھڑے ہوئے تو پارٹی نے یو پی میں پرچند بہومت حاصل کیا یو پی کے چناب کا ایک اور اہم چپٹر ہے کاسٹ فیکٹر پوروانچل کو لے کر آپ کو بتا دیں کہ یہاں کیا ہے آئیے ذرا سیدھے چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے کاسٹ فیکٹر وہاں پر پوروانچل میں ڈومینیٹ کرتا ہے یہ فیکٹس ہمارے سامنے ہیں آئیے سیدھے پلی آن کریں یہاں پر کون کون سی جاتیوں کے اگر بات کی جائے تو نائی، بند، ملہا، لوہار، پال، راجبھر، چوہان، کاچی سمیت کئی جاتیاں ہیں آج اب چپسناوی سیزن میں لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ کون سی جاتی کا ووٹ کتنا ہے اور وہ کس پارٹی کو ملنے جا رہا ہے یہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہے تو اس کو لے کر سیاسی پندتوں کا جو انمان ہے اس کے مطابق پوروانچل کا جو کاسٹ فیکٹر ہے کچھ ایسا بنتا دکھ رہا ہے آئیے دکھائیں یہاں پر اس کو ذرا دھیان سے دیکھیں آپ برامن اور تھاکر بیس پرسنٹ اور چھ پرسنٹ مسلمان سولہ پرسنٹ کرمی چھے سے بارہ پرسنٹ سنجن نشاد کو جو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں نشاد اٹھارہ پرسنٹ راجبھر بارہ سے بائیس پرسنٹ خالی اس زون کی بات کر رہے ہیں مورے اور کشواہ دس سے پندرہ پرسنٹ یہ فیکٹرز ہمارے سامنے اب بات چناف پرچان میں ڈیجٹل پرہار کی کرتے ہیں اور یہ اور انڈروسٹنگ ہے اور پارٹیوں کی ورچول طاقت کی کرونا کے قارن اب تیسری لہر دیش میں بھی راجنیدک پارٹیوں کی پریقشہ لے رہی ہے اس میں دنیا کی سب سے بڑی پارٹی ہونے کا ریکارڈ رکھنے والی بی جے پی کے اگر بات کریں تو سماجزادی پارٹی بی ایس پی بھی ہے ساتھ چرنوں میں پانچ راجن میں ویدان سبہ چناف ہونے لیکن کرونا کے بڑتے معاملوں کو دیکھتے ہوئے آیوگ نے بائیس جنوری تک ریلیوں پر روپل بڑھا دی ہے اور صرف ورچول پرچار کی حرومتی دی ہے ایسے میں یہ جاننا دلچسپ ہوگا کہ پارٹیاں ڈیجٹل پرچار کے لیے کتی تیان ہیں اور اس معاملے میں کون آگے دکھ رہا ہے یہاں پر دیکھیں آپ ذرا ریکیلنگ کون کس پارٹی پر بھاری ہے لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی پارٹی ہونے کا ریکارڈ رکھنے والی بی جے پی کے وار روم میں چناف کو لے کر کیسی تیاری ہے اتر وردیش و بی جے پی کے ڈیجٹل کیمپین میں اس بار کیا نیا ہونے والا ہے ٹیوی نائن بھارتوارش کے پاس ان سبی سوالوں کا جواب ہے پی ایم موڈی کے لیے ورچول پرچار کا بلو پرنٹ بھی ہے دیکھئے یہ ریپورٹ اب کی بار شور سے نہیں سوشل میڈیا سے چناوی جنگ جی دی جائے گی نیتا ہوا ہوا ہوای نہیں ڈیجٹل دورے کریں گے چاہے بات یوگی کی ہو یا اکھیلیش کی یا پھر پریانکہ او ویسی جیسے تمام بڑے نیتاؤں کی سبھی ایک دوسرے پر ورچول وار کریں گے پہلے نیتا جی ہیلیکاپٹر اور روڈ شو سے ریلی ستھل پر پر پرکٹ ہوتے تھے پھر کو دیکھتے ہی ان کی آنکھیں چمک اٹھتی تھی محول بنتے ہی جنتا کے سامنے لیکن اس بار یہ سب سمارٹ فون سمارٹ ٹی وی اور لیپٹاپ پر دیکھے گا نیتا جی سیدھے کمرے میں بیٹھ کر ہی کروڑوں لوگوں تک پہنچ جائیں گے کورونا کال میں پرچار کا یہ ایک دم نیا طریقہ ہے جس میں نہ چیخ چلاہٹ ہے نہ بھیڑ ہے نہ بھوپو ہے لیکن سوال ہے کہ اس ورچول وار میں جیتے گا کون کیا بی جے پی ورچول طاقت میں ایس پی بی ایس پی اور کانگریس پر بھاری پڑے گی کیونکہ اکھلیش تو پہلے ہی ڈیجیٹل ریلی پر ڈر جتا چکے ہیں کہہ چکے ہیں کہ جن کے پاس انسادہ نہیں ہیں وہ کیسے کریں گے ورچول ریلی اب ورچول ریلی اکھلیش کی مجبوری ہے یا سیاسی داؤ یہ کہنا مشکل ہے لیکن ایک بات تو سچ ہے کہ ورچول پلاتفارم پر بی جے پی سماجوادی پارٹی پر بھاری ہے بی جے پی راشتری ایک آئی کے ٹوٹر ہینڈل کی ایک کروڑ تہتر لاکھ سے زیادہ فالوارز ہیں یوپی بی جے پی کے ٹوٹر پر انتیس لاکھ سے زیادہ فالوارز ہیں اس کے علاوہ انسٹاگرام پر 42 لاکھ اور یوٹیوب پر چالیس لاکھ فالوارز ہیں جبکہ سوشل میڈیا پر سماجوادی پارٹی کے آدھیکاریک ٹوٹر ہینڈل پر صرف 28.7 لاکھ فالوارز ہیں سماجوادی پارٹی کے فیس بک پر 28 لاکھ فالوارز ہیں انسٹاگرام پر پارٹی کا اکاؤنٹ ویریفائیڈ تک نہیں ہیں ان ویریفائیڈ اکاؤنٹ پر 24 لاکھ 73 ہزار فالوارز ہیں جبکہ یوٹیوب پر 2 لاکھ 35 ہزار فالوارز سوشل میڈیا پلاٹفارم پر سماجوادی پارٹی سے زیادہ سکریے اور لوگ پریے پارٹی ادھیکش اکھلیش یادہ ہیں حالانکہ بی جے پی سے وہ کافی پیچھے ہیں CMU کی تو خود سوشل میڈیا اور ورچول تیاری کو مانیٹر کر رہے ہیں اور PM موڈی اس کی اگوائی کر رہے ہیں اتر پردیش میں PM موڈی کے ورچول پرشار کا بلوپرنٹ تک تیار ہو گیا ہے سوطروں کے مطابق PM موڈی ورچولی سیدھے UP کی جنتہ سے جونے گی اس کے لیے BJP نے 403 LED وین تیار کیے ہیں UP کی ہر ویدان سمہ میں ایک LED وین رہے گی پارٹی نے پورے UP میں صاف ہے BJP نے پلان B کے تہت ڈیجیٹل مادھیم سے جن سمپرک کرنے کی بڑی یوجنا تیار کر لی ہے اب تک کے پلان کے مطابق اب تک کے پلان کے مطابق ہر ویدان سمہ سیٹ پر ورچول ریلیا ہوں گی اور ہر ریلی میں الگ الگ برک کو ٹارگٹ کیا جائے گا BJP نے UP کے 50 زیادہ زلوں میں ڈیجیٹل وار روم تیار کر لیا ہے باقی زلوں میں بھی جلد ہی ڈیجیٹل وار روم بن کر تیار ہوں گی BJP کارکرتاؤں کے وارٹساب گروپ کو بھی اپنے چناؤ پرچار کے لیے استعمال کر رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی اپنے کارکرتاؤں کے چھوٹے چھوٹے گروپ بنا رہی ہے جنہیں بعد میں ڈیجیٹل پرچار میں اتار آ جائے گا ان کارکرتاؤں کو شہر کے پرمک چوراہوں فلایوبروں اور لال بطیوں پر کھڑا کیا جائے گا اور انہیں پہننے کے لیے پارٹی کے جھنڈے اور چناؤچن کمل کے نشان والی ٹی شٹ دی جائے گی BJP کے بعد سماجوادی پارٹی ہی ہے جو اب تک ڈیجیٹل پرچار میں دوسرے نمبر پر دیکھ رہی ہے سماجوادی پارٹی بھی پچھلے کچھ سمیت سے ڈیجیٹل پراتفارم پر محنت کر رہی ہے اور BJP کے بعد وہی دوسرے دلوں سے آگے نکلتی دکھ رہی ہے کونگریس پارٹی بھی پچھلے کچھ سمیت سے ڈیجیٹل پراتفارم پر اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی کوشش میں ہے لیکن اس کا اثر BJPや SP کے طرح نہیں ہے دوسرے چھوٹے دلوں کی بات کریں تو ورچول مادھم سے پرچار میں وہ کافی پیچھے نظر آ رہی ہیں ان کے پاس سنسادھنوں کی کمی ہے لہٰذا ورچول رنیتی بھی کمزور ہے دوسرے چھوٹے دلوں کی بات کریں